اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس انفو چینل اس چینل پر مختلف کاروبار کے ریلیٹڈ آپ کو انفرمیشن شیئر کی جاتی رہتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پپایا فارمنگ کے ریلیٹڈ یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے کتنا منافع بخش ہے کتنا اس سے سلانہ آمدن ہو سکتی ہے کتنا بھل اترے گا ایک سال میں کون کون سی بیماریاں ہیں اور ان کا تدارو کیا ہے یہ ساری معلومات ہم کلئر کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایکسپیٹ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پانچ سال سے اسی سرچ میں ہیں اس کی مختلف اقسام کو دیکھ رہے ہیں مختلف باغات کو ویزٹ کر رہے ہیں اور اب کے بعد اب الحمدللہ یہ اپنا فارم سٹارٹ کر سکے ہیں بہت ساری معلومات یہ رکھتے ہیں تو یہ ساری معلومات ہم ان سے کلیکٹ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کی جاتی ہے ریکویس یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیئے انٹرویو شروع کرتے ہیں بھئی کیسی طبیعت ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں انس بھئی لوکیشن بتا دیجئے گا کہ آپ کا فارم کس جگہ موجود ہے جی میرا جو فارم ہے وہ زلہ شیخوپرا کے اندر ہے پنجاب کے اندر شہر مانا والا ہے اور گاؤں جو ہے وہ وڑا بہل ہو لیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ سے کتنے عرصے سے منسلک ہیں جی میں اس فیلڈ سے تو ویسے تو پانچ سال سے منسلک ہوں بتائیے گا کہ آپ نے کتنے اکڑ پپیتہ لگا لیا ہے جی میں نے فلال ابھی ایک اکڑ پپیتہ لگایا ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ اس کی پنیری آپ خود تیار کر رہے ہیں تو کتنا اگریمنٹ ہونا چاہیے ہم اس کو تھے پر لگا سکتے اگر آپ نے تھے پر لگانا ہے تو اس کے لیے کم از کم پانچ سال کام اگریمنٹ ہونا چاہیے بتائیے گا کہ پودے لگانے سے پہلے زمین کی تیاری کیسے کی جائے جی پودے لگانے سے پہلے زمین کو اچی طرح ہا لگائیں اس میں گند وگارہ نہیں ہونا جائے گاس وگارہ نہیں ہونا جائے اس کو اچھی طرح لیول کروائیں کمپیوٹر کرا سے اس کے بعد اس میں پھر روٹا جو دو دفعہ لگائیں اس کے بعد اس کو جو گاجریں نکالنے والا مکئی نکالنے والا مکئی کی سیاد نکالنے والا اور کپاس کی کاش کرنے والا جو ریجر ہوتا ہے وہ تین فالو مالا اس کا استعمال کریں بتائیے کہ اگر گرمیوں میں پودے لگا رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے زمین میں منتقل کرنے کا گرمیوں میں جو پودے ہیں وہ تقریبا سپیر کے ٹیم لگتے ہیں دوپیر کے بعد صحیح اس کی کیا رہزان ہے کہ سپیر کے ٹیم آپ لگاتے ہیں کیونکہ اس وقت ٹھانڈ ہوتی ہے تقریبا تھوڑا سو موسم ٹھانڈا ہو جاتا ہے گرمی جو لو ہے تپش جو ہے وہ تقریبا اس پودوں کو افیکٹ نہیں کرتی بتائیے گا کہ پانیری لگاتے وقت پودے کے گڑے میں کوئی مخصوص خاد وغیرہ ڈالنے کے ضرورت ہے یا کہ نہیں جی بلکل نہیں خاد وغیرہ ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو خالی مٹی میں لگائیں گے پودے کے SIM کچھ سائز کا پودہ ہو جائیں تو زمین میں لگانے کے لئے موضوع ہوگا چار سا چھینچ کے راؤنڈ جو پودہ ہو جائیں وہ زمین کے لگانے کے لئے موضوع ہوگا بتائیے گا کہ زمین میں پودہ لگاتے وقت پودے کا پودے سے اور لائن کا لائن سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے زمین میں پودے منتقل کرتے کے وقتacula آپ چھ سوبارے بھی لگا سکتے ہیں اور سارے ساڑھے چھ فٹ پر ساڑھے پِندھا سکتے ہیں کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں پانی لگانے وقت اس کے لیے سب سے بہت جو اہم احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تنے کو ڈائریکٹ پانی ٹاچ نہیں ہونا چاہیے صحیح اس کی اہم بیماریاں بتا دیجئے گا کون کون سی زیادہ بیماریاں اس پر افیکٹ کرتی ہیں جی اس کی جو اہم بیماریاں ہیں وہ صرف دو ہی ہیں جس میں ایک فنگس ہے اور ایک جو ہے وہ وائرس ہے جی صحیح ان کا علاج بھی بتا دیں کہ کیسے اس کو بچایا جا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین جو احتیاط ہے احتیاط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے تنے کو ڈائریکٹ پانی ٹاچ نہ ہو اس میں آپ جانوروں کا جو فضلہ وغیرہ جس کو گوبر بولتے ہیں وہ نہ ڈالیں اور اس کو یوریا خاد نہ ڈالیں یہ چین چیزیں اور اس میں جو گند وغیرہ نہ ہونے دیں کیونکہ گند کی وجہ سے اس کو وائرس ہاتا ہے اور اس کو جو گوبر ہے اس پہ جو فنگس ہاتی ہے اور اس کو پودوں کو اٹائے کرتی ہے سپریے اسے کون کون کی آتی ہے تب اس کو فروٹ فلائی کی سپریے کرنی چاہیے اور اس پہ جو وائرس کی بیماری آتی ہے اس کے حل کے لیے جو سپریے کی جاتی ہے وہ بہترین ٹوٹکا ہے کہ ایک لیٹر پانی کے اندر ایک ڈسپریم کی گولی دیں یعنی کہ بیس لیٹر کے نائنگی ہے بیس لیٹر کے اندر آپ اس گولیاں پھینکے اچھی طرح اس کو ہلائیں مکس کر کے تقریباً ایک اکڑ کو چار سے پانچ ٹھنگیں لگ جائیں گی تو آپ اس کو سپریے کریں تو الحمدللہ دو ہفتے کے بعد یعنی کہ ہفتے ایک ہفتے کے آپ سپریے کر لیا دوسرے ہفتے پھر دوبارہ کریں دو سپریے کے بعد انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہو جائے گی جی خات کی حوالے سے جانا چاہوں گا کہ کون سی خات ڈالنی ہے اور کب ڈالنی ہے اس کو جو خات ڈالنی جائے گی وہ تقریباً پٹاش ہوگی اور نائٹرو فاس ہوگی اور یہ یہ بتائیے گا کہ کیا خات جو آپ بتا رہے ہیں یہ تنے کے بلکل ساتھ کرنی ہے لگانی ہے یا اس کو تنے سے ہٹا کے ڈالنا ہے جی اس کو تنے سے جو ہے وہ تنے کے ساتھ نہیں لگائیں گے تنے کے ساتھ لگائیں گے تنہ جل جائے گا اس کو خالیوں کے اندر جو ہے وہ پھینکے گئے یا فلاٹ کر دیں گے جی کون کون سی ایسی خاتے ہیں کہ جو پودے کو نقصان پہنچاتی ہیں جو یوریا خات ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اور جو جانوروں کا جو ہے وہ بوسا آپ کہہ لیں یا جانوروں کا جو گوبر ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے اس کو باز پودوں کے تنوں کے ساتھ چونہ بھی لگایا جاتا ہے اس کو بیماری سے بچانے کے لیے کہ اس میں بھی لگانا ضروری ہے جی بلکل ضروری ہے جب پودہ بیس کلو کا فروٹ اٹھا لے گا تب آپ زمین کے بیٹھ سے تقریباً چینج تک جو ہے یا ایک فٹ تک جو آپ اس کو وہ اچھی طرح وہ چونہ وغیرہ لگائیں گے چونے میں یہ چیز ہے وہ اصل میں چونہ نہیں ہوتا چونے کے اندر جو ہے وہ دس سو لٹرہ پانی لیں گے اس کے اندر آپ چونے چونے کا جو تقریباً بیس کلو آپ چونہ لیں گے اور بیس کلو چونے کے اندر آپ دو کلو جو ہے وہ نیلا تھوتھا لیں گے دو کلو کا پیکٹ اور ایک جو ہے تھائی آفنیٹر متحل کا پیکٹ لیں گے اس کو اسی طرح مکس کریں گے اور پودوں کے ساتھوں کے ساتھ لگا لیں گے اچھے یہ بتائیے گا کہ اس کی ورائیٹیاں کتنی ہیں اور آپ نے کونسی لگا رکھی ہے اس کی ورائیٹیاں تو سننے میں تو کافی آ رہی ہیں لیکن جو کامیاب ورائیٹی جا رہی ہے وہ ریڈ لیڈی ہے میں نے آج تک جتنے بھی باغات پنجاب کے اندر وزٹ کی ہیں وہ میں نے ریڈ لیڈی ہی کی ہیں اور اس کے لیے ریڈ لیڈی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ورائیٹی جو ہے وہ نون یو کی ہے جی اچھے ان دونوں میں کیا فرق ہے نون یو اور ریڈ لیڈی میں یہ فرق ہے ڈےڑیج کا جو کوئیا ہوتا ہے اندر سے وہ ریڈ meer ہوتا ہے نون یو سوہ 3kg صارت کا جاتا ہے 2kg بطا کہ یہ لگانا پڑھتا ہے گرمی میں چاند ایک دانیں درخت پہ بھی پک جاتے ہیں اور اس میں گرم وہ آپ کے بینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے دیر دیر ہیں پودے پر پکنے کے لیے تو اس کو ویسے جو ہے پیٹی کے اندر جو ہے وہ بیک کر کے جس طرح آم کو مسالہ جات لگا جاتے ہیں اسی طرح آم کو یا لیمو کو مسالہ جاتے لگا جاتے اسی طرح اس کو مسالہ جاتے لگا کے تین دن کے بعد پیٹی کھول لیں گے تو یہ پک جائیں مسالہ جات کے حوالے سے جانا چاہوں گا کون کم سے کم ایک پودا ایک سال میں کتنا فروڈ دے دیتا ہے ایک سال کے اندر کم سے کم چالیس کلو فروڈ دیتا ہے اور یہ سو کلو تک تقریباً جاتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مہیند کے اوپر کیا اس کے لیے بٹی بگر کبھی کوئی انتظام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں سردیوں میں اس کو پکانے کے لیے جو بٹی استعمال کی جاتی ہے وہ اس کو بٹی بھی آپ بول سکتے ہیں بٹی بگر ہیٹر کے اندر ہیٹر کے اندر ہیٹر کے اندر جو بیس ڈگری سانٹی گریٹ کمرے کا تمریچر ہونا چاہیے کمرے کو باہر سے ہواں آئے تو اس کو اچھی طرح اس میں پیک کر کے پپیتے کو پیٹیاں لگا کے اس کو اس ٹمریچر میں اندر گنات گئے تین دن کے بعد یہ جو پپیتہ پک جائے گا جی دیسی پپیتہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ دیسی جو ہے نا جی دیسی میں یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ چانسی زیادہ فروڈ لگنے کے کیونکہ یہ دیسی چیز ہے یہ جو ریڈ لیڈی ہے یہ ہائیبرٹ چیز ہے اس میں گارنٹی ہر پودے کو ساتھ گارنٹی کے ساتھ فروڈ لگے گا اور یہ چالے اگر اس میں نارمادی والا سسٹم نہیں ہوتا دیسی میں نارمادی والا سسٹم ہوتا دیسی میں یہ ہے کہ دیسی جو ہے اس میں تقریباً زیادہ سے زیادہ اگر فروڈ لگ بھی جائے گا تو دس کلو کے راؤنڈ رہے گا اور ویسے بھی جو ہے وہ آتے تو دیسی کو لگے گئے نہیں فروڈ جو نقصان میں جائیں گے اس میں قوت مدافذ کم ہوتی ہے بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی اس میں قوت مدافذ زیادہ ہوتی ہے اس کی نسمت جی اچھے میں جانا چاہوں گا کہ اگر سینٹا سپریم اور بگ ڈیڈی اس طرح کی کوئی اقسام بتائی جاتی ہیں ان کا موازنہ ریل ڈیڈی سے کیا جاتا ہے تو کون سا پفیتہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں اگر سینٹا سپریم اور بگ ڈیڈی کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں ابھی تک افوائیں ہی ہیں وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا باگ پنجاب کے اندر کئی بھی میں نے پنجاب کے اندر بہت سارے باغات دیکھے ہیں لیکن میرے ریسرچ سے باہر یہ چیز ہے میرے خیال سے یہ موضوع ورائٹی نہیں ہے جو اگر ایک اکڑ میں بارہ سو پودے لگائے جائیں تو نارمل فروٹ ایورج پہ کتنی پروفٹ آ سکتی ہے جی دیکھیں اگر اس کے فروٹ کی ریٹ سب سے پہلے میں اس کے فروٹ کی ریٹ کی بات کی جائے اس کا فروٹ کا ریٹ منڈی کے اندر جو آپ کو ملے گا زمیدار کو وہ سو روپے کے راؤنڈ ہوگا اگر آپ دکان سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ڈائیسو روپے تین سو روپے یا ساڑھے تین سو کے راؤنڈ ملے گا ریٹ اور اس کے آپ نے فروٹ اچھا یہ بھی بتا دیں آپ کہ خرچہ کتنا آجاتا ہے شروع سے لے کر تیار ہونے تک ایک اکڑ پر کتنا خرچہ آجائے گا اس میں شروع سے لے کر آنے تک تیار ہونے تک اس میں ایک اکڑ پر جو خرچہ آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ لاک ہو جائے گا ڈیڑھ لاک اندر جو اکڑ تیار ہوگا وہ آپ کو چالیس کلو سے سیونٹی پرسن جو ہے وہ دے گا فروٹ کتنے عرصے میں یہ تیار ہو جائے گا فروٹ کے قابل ہو جائے گا آٹھ پاک کے ماتھ فروٹ تیار ہو جاتا ہے ہمیں اچھا میں پنیری کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کہ آپ پنیری خود لگاتے ہیں یا سر ہم خود بھی لگاتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں صحیح آپ خصوصی رائت کریں گے یا مارکٹ والوں کی طرح مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے وہ نوے سے اکسو بیس کا دے رہا ہے اس طرح تردیب چل رہی ہے لیکن میں پچاس کا دے رہا ہوں الحمدلللہ تو اس میں یہ ڈیفرنس ہے کہ میں نے پنجاب کے اندر بہت سارے باغات دیکھیں ہیں میں نے بہت جو پریشانی کا شکار ہوں میں بہت سارے یعنی مسائل دیکھیں اپنی زندگی اندر میں نے زیادہ کسی کا دل متنفر ہو لوگ بھی زیادہ منافع کمائیں اس لیے کم منافع رکھ کے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے مارکٹ میں جن کا نام بن جاتا ہے بڑے بڑے ریٹ بڑھا لیتے ہیں آپ کی بھی ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ رابطہ تو کریں گے کیا ریٹ بڑھ تو نہیں جائیں گے بلکل نہیں بڑھے گا آپ کو بتا دیا یہی فائنل ہے کیا گارنٹی کے ساتھ ریڈ لیڈی پہ پیتہ ہی دیں گے یا کوئی ریڈ لیڈی کے نام پہ کوئی آٹ لگا دیں گے نہیں 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 بلکل ایسی بات نہیں ہے جس طرح کی گارنٹی آپ کو چاہیے کسٹمر میں زراعت کو جس طرح کی گارنٹی چاہیے ہم وہ پروائیٹ کریں گے جس پہ وہ مطمئن ہوگے ہم وہ گارنٹی پروائیٹ کریں گے بتائیے گا کہ آپ اپنا فون نمبر دینا پسند کریں گے جی بلکل میں اپنا فون نمبر دینا پسند کروں گا میرا فون نمبر ہے اور میرا آپ پیج بھی لائک کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر پپائیاز گروورز کے نام سے اور میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے پپائیاز گروورز کے نام سے ابھی وہ نیشنل سیج پہ ہے اور آج ستا اس میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا جی نمبر تو بڑے شوق سے دیا لیکن یاد رکھئے کہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ کالز آتی ہیں تنگ کرنے کے لیے لوگ بھی کال کرتے ہیں تو کیا یہ ساری ہینڈل کر لیں گے آپ جی بلکل میں ہینڈل کروں گا میں ریکویسٹ سب سے پہلے کرنا چاہوں گا کیونکہ جو لوگ مخلص ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں جن کو معلومات چاہیے بزار ہوں ہم سے پودے نہ خریدیں ان کو معلومات چاہیے تو میں ان کے شانہ بشانہ ہوں الحمدللہ لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے حضرات رابطہ نہ کریں جو مجھے تنگ کرنے کی نیا سے ہوں اگر کال ہوگا آپ کی ریسیو نہیں ہو رہی تو ویٹس اپ کر رہی سکتے ہیں اسی نمبر پر جی بلکل جو میرا ویٹس اپا ہے وہ جیروں جیرے نمبر پر ہے جیروں تھری جیروں تھری فور ٹو سیون ون سیون تھری سکس جی پنیری کی بوکنگ کا طریقہ بھی بتا دیں گے کیسے کی جا سکتی ہیں جی پنیری کی بوکنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ ہم جو ہے وہ ہافی ایڈوانس میں لیں گے ہاف تب لیں گے جب وہ ان کا مال تیار ہو جائے گا اس میں جو پنیری تیار ہونے کے دن ہے وہ تقریباً ایک ماہ سے تقریباً چالیس دن کے رہا ہوں جو پہلے پیسے دینے ہوں گے پھر تیار کریں نہیں آج ہی پیمٹ پہلے دیں گے ایڈوانس میں تاکہ ہم ہمیں گرنٹی ہو کہ ان بندوں نے ہم سے ہی مال خرید رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم آج ہی پیمٹ تب دیں گے جب ان کا مال تیار ہو جائے جی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا یہ آن لائن بھی ہو جاتا ہے تو کیا یہ بھی آن لائن ہوتی ہے اپنیری بھی یا یہیں پہ آگے خریدنی ہوگی نہیں آپ یہیں پہ بھی خرید سکتے ہیں اور مجھے آن لائن بھی میرے سیلوار ساپی بھاراتہ کر سکتے ہیں کوئی اچھا بھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک اکڑ میں بارہ سو پودے لگائے جاتے ہیں تو ان میں سے نارملی تیار کتنے ہو جاتے ہیں کتنا فروٹ حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے پروفٹ کتنا آ جاتا ہے دیکھیں اگر آپ ایک اکڑ میں بارہ سو پودا لگا رہے ہیں اس میں آپ کے دو سو پودا جو ہے وہ اگر اتنا ڈیمیج ہوگی چانسز نہیں ہوتے وہ آپ کی میند پہ ڈیمیج کرتا ہے اگر آپ لاپروائی کریں گے تو یہ دو سو پودا ڈیفنیلی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا اگر آپ ایک ہفتے کے بعد بھی اس کو چکر نہیں لگاتے اپنی زمین کی طرف تو یہ آٹومیٹکلی ڈیمیج ہوگا بیماری آتی ہے کیونکہ آپ اس کی واضح نہیں کر بائیں گے اگر آپ کا بات کرتے ہیں اگر آپ کا ایک ہزار پودا کامیاب ہو جاتا ہے ایک اکڑ کے اندر تو یہ آپ کو چالیس کلو فروٹ دے گا کم سے کم زیادہ سے زیادہ سو کلو تک دے گا لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی میند کے اوپر اگر آپ کو چالیس کلو فروٹ ایک پودا دے رہا ہے ایک سال کے اندر تو سر یہ آپ آپ کو جو اس کا ریٹ ایورج پڑے گی ایک کلو کے حساب سے وہ تقریبا سو سو روپیہ زیمیدار کو پڑے گی مارکٹ کے اندر ویسے دو سو روپیہ ڈائیسو روپیہ تین سو روپیہ جو سیل ہو رہا ہے ایدھے کسٹمر آپ کسی بھی دکان سے خرید سکیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا لیکن آپ کا سو روپیہ کے حساب سے جائے گا مارکٹ کے اندر اگر آپ کو ایک ہزار پودا چالیس کلو کے حساب سے ایوری جی چالیس ہزار کلو فروٹ ایورج نکلائے گی اور اس کو ملپلے کریں گا اگر سو سے جس کا ایوریج ریٹ آف ہی کل ہوگا تو یہ آپ کو چالیس لاکھ کھٹ میں لکھ لیے گا جی بھاس انہیں اچھا بھئی یہ بتائیے گا کہ اگر ایک اکڑ میں کوئی بارہ سو پودا لگا لیتا ہے تو اس میں سے تیار کتنے ہو جائیں گے پھل کتنا اسے مل پائے گا سال میں اور اس سے پروفٹ کتنا ہو جائے گا اسے دیکھیں اگر ایک آدمی ایک اکڑ میں بارہ سو پودا لگا رہا ہے تو اس میں سے اگر آپ کا ہزار بھی تیار ہو جاتا ہے تو یہ پودا آپ کو سال کے اندر کم سے کم چالیس کلو فروٹ دے گا زیادہ سے زیادہ سو کلو دے گا لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت کے اوپر لیکن دیفنیلی چالیس کلو دے گا ہی دے گا اگر آپ کو ہزار پودا تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم چالیس سے چالیس کلو جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں گے چالیس ہزار کلو بن جائے گا بہت شکریہ ملٹیپلائی کریں گے چالیس کلو بن جائے گا